ماری مہدر آوے سامنے کیا رہا ہے یار ہے سر فرینڈ ہے میرا فرینڈ انہوں کی قیدہ ہے دوست دوستی ہونی چاہی دی تری ہاں نہیں سر تیری ماں نے تنہوں منہ نہیں کیتا تھی سر کیا تھا تیر ماں آدھی کال کیوں نہیں منی سر اس تائم نہیں ماں پہ ہو پہن پہ آئی اپنے ہون دینے نا جی ہو جی تو منہ کر دینے کیوں پھر تسی ایسا ریلیشن بنا دیو جائد ہی نہیں ہے گا سر اس تائم نہیں سمجھ میں آیا ان کی بات نہیں مانی کتنی دیر سے تھا ریلیشن آپ کا ایک سال ایک سال سے کیا 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 کچھ بھی نہیں کیا تو پھر دوستی کیوں کی سر ایم ای گھر میں فری ہوتی تھی فون پہ بات کرنے کے لئے فون کس نے لے کے دیا ہے گھر پہ بھائی کا پاپا کا دوستی کیسے ہوئی سر ایم ایم ہارے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا تو ان کے گھر آتے جاتے تھے ہم تو ان سے نمر لے لیا تھا فون سے بات ہوتی تھی نمر کس نے لیا آپ نے لیا اچھا چلے لیا میں نے لیا تا آپ نے لیا کیوں اچھا لگا تھا سر ایسے ہی بات کرنے کے لئے لیا دوست بنا لیا بھائی کو تو نہیں دوست بنایا آپ نے تین پتہ تھی ان کا اپنا پتہ جلا جب میرے والد کو تو یہ لڑکا گر آیا تھا اور اس نے میری ابو کو پہلے بھی مارنے کی کوشش کی لیکن یہ نئی کام گاب ہوا پہلے بھی مارنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کی ہے انہوں نے بلایا تھا گر اس قتل کی باردہ میں تم نہیں تھے نہیں اس وقت میں کام پہ گیا ہوا تھا اچھا اور رات پہ میرے والد کام پہ آئی ہیں فریش ہو کے بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ لگیا تھا کہ یہ ہمارے گر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کو بغانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ نہیں بھاگا اس نے اس کے سال رائی کی انہوں نے بٹھا لیا ابو کو اور اپنا رائی وغیرہ کیا اپنا انہوں نے نہیں جانے کیا ابو کو پاہر اور جب میں کام سے باہر آیا ہوں تو ابو نے آئی ہیں ابو نے دروازہ کھولا ہے اور ابو فوری باگ گئے اور مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہوا ہے گھر میں کیا آنیدہ ہوا میں اسی وقت گھر نہیں گیا میں ابو گے پیچھے چلے گئے میں نے ابو سے جا کے پوچھا میں نے کہا کہ ابو جی کیا ہوا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ آتف لڑکا انہوں نے گھر پڑایا لڑکا ٹھیک ہے اور وہ مجھے مانے کی کوشش کی کر رہا ہے تو میں نے اکھا کہ اپنا رشتدان کو بلاو تو اس کو پکل لیتے ہیں تو اب انہیں پھر اپنا رشتدان کو بلایا کافی دیر کے بعد اور وہ آئے ہیں اس کو پکڑ کے لائے ہیں اور اس کو مارا بگیرہا ہے اور پھر اس کو کہا کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے اس کے ساتھ راتا رکھا تو تجھوڑیں گے نہیں سکتا تو یہ واقعے کے بعد کتنے دن گزرے اور پھر قتل کر دیا دو ہفتے بھی گزرے ہیں دو ہفتے بعد دوبارہ پلان بنائے اور اس قتل کی واردہ میں تم بھی ملویز تھے جی اس وقت میں ملویز تھے کیوں جی وہ صبح اٹھتے تھے اور بلا وجہ میری والدہ کو جرکیں دینے لگ جاتے تھے رات کو بھی کام پر سے آتے تھے اور بلا وجہ ہی نہ بولنے لگ جاتے تھے اس وجہ سے تو شادی تو انکار علی کری کر لے شادی کی نہیں جو بھی اس کو پکڑا ہے اس کو مارا ڈانٹا ہے اور منع کر دی ہیں ان دونوں کو اور یہ کہتے کہ ٹھیک ہے اور دو ہفتے گزرے ہیں ان لوگوں نے پھر راپا کناہ شروع کر دی ہے اور اس وقت میں نے کہا تھا ہم ہی ان کو منع کر دی ہے تو امی کہتے کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے پھر راپا کئی ہے کہ یہ نہیں منعے کیسے بھائی ہو تو کیسے بیٹے نکلے ہو ناکھل بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا اپنی ماں کے ساتھ مل کے بڑی گیرت ہے تیرج کیوں نے ہمیں بھی اتی اتی کی طرح راپتہ ہے کوری دنال ایک سال سے ایک سال تو کی گلنا کرتے ہیں اندیسی آپ پس یہ بس ایسی بات ہوتی تھی پہلے مقام پر زیادہ تھی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی دن میں دو تین دفعہ بات ہو جاتی تھی یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں دو تین گھنٹے بات ہوتی تھی میں ایسی حال چل پوچھ لیا تو ایسی بس اس نے بات کر لی حال چل پوچھ لیا تو بتا دیا میں نے ان کا حال چل پوچھ لیا بات ختم ہو جاتی تھی تو آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی بات بڑھتی گئی تو ایسے بات دو دو تین تین گھنٹے تک بات ہوتی رہتی تھی پہ پیار ہو گیا پھر ان کو پیار ہو گیا کس کو پہلے ان کو ہوا تھا لڑکی مریم کو پہلے اس نے بات کی کہ شادی کرنی ہے میں نے تمہارے ساتھ تو میں نے پہلے سوچا میں نے کہا میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے تو اس طرح بات ہوتی رہی تو میں بھی ایسی حمل ہو گیا تو اس طرح پہلے ہم نے پلان بنایا تھا دو دفعہ پہلے دو تین دفعہ پلان بنایا وہ نہیں کامیاب ہوا تو اس دفعہ یہ پہلے بزار گئے ہیں بزار سے نہیں ان کی گولیاں لے کر آئے تھا ان کو گولیاں دی گئی تھی وہ بیوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا تھا ان کا امچاروں نے بلکے مریم سے تم شادی کرنا چاہتے تھے تو اس کا باپ نہیں مانتا تھا نہیں شادی کا انگل جی مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا شادی کے نہ وہ مانتے تھے نہ میری فیملی مانتے تھے شادی کا کوئی مسئلہ تھا ان کے گھر کے اپنے مسئلے تھے جس کی وجہ سے وہ قتل ہوا تو ان کے مسئلہ قتل ہوا اس کی وجہ سے ان کے گھر کے مسئلے تھے تو کیوں اندر آیا میری ان سے بات ہوتے تھے تو مریم دا دوست ہیں تہین 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 پہ انہوں قتل کرنا تھی تو ہی روئے گئے ہیں نہیں نہیں تو کی لگ دین دا تھا ملی دار ہیں جی کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے گا نہیں تو کیوں انہوں قتل کرنا تھی کسی نے کسی نے تو کیوں انہوں قتل سے مجبور کیتا ہے یہ ان کی والدہ اس کی والدہ کیا کہتی تھی ان کی والدہ کہتی تھی کہ یہ گھر میں روز لڑائی کرتا صبح و شام دو پیر جب دیکھو جب بھر چوٹی بات پر لڑائی اور چوٹی بات پر لڑائی تو انہوں میں شان نے بھی ایک دو دفعہ مزے کا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو مار دوں تو اس طرح بات ہوئی تو پلان بنایا ہے تو اس کو مار دی کیسے قتل کیا تو پہلے ان لوگوں نے اس کو بھی نیند کی گولیاں لاکے دی بارہ گولیاں دی تھی نیند کی تو وہ پہلے کام کرتا رہا تھا گر کی بچلی صحیح کی تھی ان لوگ بتا رہے تھے تو بعد میں وہ سو گیا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بلا لیا تھا کر میں تو میں آ گیا تو پہلے میں جانے لگا تھا مجھے نہیں جانے دیا ان لوگوں نے ٹھیک ہے دروازے بند کر دیا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ختم کرنا پھر مریم نے اس کے گلے میں لبٹا ڈالا تھا پہلے مریم نے کس کے گلے پہ اس لبٹا ڈالا تھا اپنے والی صاحب کے پہلے گلے میں لبٹا ڈالا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد مجھے ان لوگوں نے لبٹا پکڑا دیا تو شان نے پیر پکڑے تھے اور اس کی بیوی نے مریم نے ان دونوں نے ہاتھ پکڑے تھے تو جب میں نے اس کا گلہ دبایا تو وہ مجھے کنٹرول نہیں ہوا تھا تو پھر ان کی بیوی نے اور میں نے رہل کے ان کا گلہ دبایا تھا دونوں نے رہل کے گلہ دبا دی تا جان لے لی ایک انسان دی قتل دی صدا پتا ہے ہم دیکھی ہے ہاں سی تو تیار ہے نکی جی چھوٹی تیری عمر کی نہیں ہے میں دی سولہ سال سولہ سال تیری ان دی چودہ سال ایک سال تو تارے نجائزتہ لکاظ نے تو اپنے بندے تا قتل کیتا ہے وہ تنو خیال نہیں آیا اندہ پیو تو چھین لیا اپنے اتھانال ہون کیوں رون دی بھی ہیں کیوں قتل کیتا تا آپ کے ابو کا نام کیا پتا ہے کیا نام ہے آپ کے ابو کا کیا نام ہے آپ کے اعزبن کا محمد شفیق محمد شفیق کتے سال ہو گئے شادی کو دو ہزار دو میں شادی ہوئی ہے دو ہزار دو میں شادی ہوئی ہے تقریباً اکیس سال ہو گئے شادی کو اکیس سال بعد اپنے اعزبن کو قتل کر دیا صرف ایک چھوٹی سی وجہ بنا کے گھر میں معاملات بگڑتے رہتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اب آپ کے ساتھ کون کرے گا کفالت آپ کی پتا نہیں پتا نہیں کیا سوچیا نہیں تھی ماران تو پہلے ماران تو پہلے سوچیا نہیں تھی دل کر لی کیماران تو بعد زندگی کیمیں گزرے گی قتل کرن تو بعد لاش کتے رکھی زشان اور آتی دونوں مل کے لے گئے اور پتا نہیں کہیں دور رکھ گئے تھے زشان اور آتی آتی زشان بیٹا ہے اور وہ آتی آپ کی بیٹی کا دوست ہے ان دونوں کے ذمہ لگائی کہ لاش کو ٹکانے لگا دو بتائی یہ ہوگا نا کان لگا کے آتی کانے میں نے آتی کو گا تھا ہسپٹل لے جاتے ہسپٹل لے جاتے اس نے کہا نہیں پولیس پکڑ لے گی پولیس دیکھا ہم کو کتنے بچے آپ کے یہ آٹھ بچے یہ دو تین بچے آپ کے نہیں میرے آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں باقی کدر ہیں گھر پر ہے رشتہ داروں کے پاس گھر پر ہے ان کے سر پر بھی ان کا باپ نہیں ہے جاتے ہیں جنت میں آپ جنت کو کہہ رہی ہوں اترے ادر موک آ رہا ہے ادرموک آ رہا ہے